اسلام علیکم فرنس ویلکم ٹو نیو ویڈیو سو دوستو آج کا ہمارا ویڈیو ہے بربری گوڑ فارم کا اور یہ ویڈیو ہونے والا ہے گوڑ ٹرانسپورٹیشن کا اور یہ بکرا آپ دیکھ رہے ہیں بوئر گوڑ ہے جو افریقہ کی نسل ہے بوئر امپورٹ ہو کے ادھر انڈیا میں بہت لوگوں کے یہاں پر بوئر کی فارمنگ ہوتی ہے پر یہاں پر دیکھیں گے ہم نے یہ بوئر کا بکرا ہے ٹرانسپورٹیشن کس طریقے سے کیا جاتا ہے ٹرین دوارہ ٹرین کے ویڈیوز پہلے ہم لوگوں نے کئی ویڈیو سوٹ کیے ہیں تو یہ ویڈیو تھوڑا خاص ہونے والا ہے جہاں جا رہا ہے وہاں کا بھی پورا ویڈیو دیں گے اور کس طریقے سے آپ جانور بھیج سکتے ہیں ٹرین دوارہ اور کس طریقے سے فیچلیٹی ابیلیبل ہے تو ویڈیو کو آپ لاس تک ضرور دیکھیں جو بھائی چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیز چینل سسکرائب کریں اور گنٹی کا بطن ضرور دبائیں سو ابھی بربری گوڈ فارم سے نکل چکے ہیں ہم لوگ تو فائنلی ابھی مطورہ ریلوے اسٹیشن پہنچ چکے ہیں ویڈیو تھوڑا ہم نے کروپ کر کے بنایا ہے تو دیکھ سکتے ہیں ہم مطورہ جنگسن جانور دیکھ سکتے ہیں ایک بروری فیمیل ہے اس میں لوڈٹ اور ایک بوئر بکرا ہے جو بریڈنگ کے لیے ہمارے یہاں سے اڑیسہ کے لیے جا رہا ہے ٹرین ٹائمنگ بھی بتائیں گے ہم لوگ اور پوری ڈیٹیل سیئر کرنے والے ہیں آپ ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں یہ ابھی ہم اوپر آ چکے ہیں فلائی اوور کی اوپر جا رہے ہیں الحمدللہ کس طریقے سے بکرا رننگ چل رہا ہے اور ہیلٹ لیند دیکھ سکتے ہیں اب چار داعت پر تھا بکرا تو ہم نے کہا ویڈیو سوٹ کیا جائے تھوڑا ویڈیو تھوڑا ہٹکے رہے گا بوئر کا کبھی جانور ٹرین سے نہیں بھیجا ہے ہم لوگوں نے بایا روٹ تو کافی بھیجے ہیں پر ٹرین سے پہلی بار بھیجا ہے تو اس کا ویڈیو سوٹ کر رہے ہیں ہم لوگ یہ بربری گوڈ فارم مونو کوریشی فرامتھرہ سے جا رہا ہے اڑیسہ کے لیے ٹرین ٹائمنگ پوری بتائیں گے اور کتنا پیسہ کا خرچہ لگتا ہے بھیجنے میں وہ بھی آپ کو پوری ویڈیو میں معلومات کرنے کے لیے پڑے گا اور کون کون سے ڈاکومنٹس کی ضرورت پلتی ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے تو فائنلی ان کا ٹکٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے بوڑی پہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ بکری ہے بربری نسل کی اس کی بوڑی پہ لگ چکا ہے ان کا ٹیٹو مارک بوکنگ کا اور بکرے کی اوپر بھی لگ چکا ہے بکری کی قوالیٹی دیکھئے آپ بکری لوڈیڈ بکری ہے الحمدللہ اور قوالیٹی ایک نمبر ہے ماشاءاللہ بویر کا بکرا دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ بوکنگ ہو چکا ہے نام دیکھ سکتے ہیں اس کی عبدالمعزید صاحب جو کٹک میں رہتے ہیں ان کے لیے یہ سپیسلی بھیجا جا رہا ہے ان کا فارم کا ویڈیو بھی ہم لوگوں نے ویڈیو ڈالا تھا چینل پر تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور بھی ان کا فارم جو سیکنڈ فارم ہے کنسٹ ایکشن چل رہا ہے اس میں کام چالو ہے تو بلے فہمانے پر وہ فارم بنانا جا رہے ہیں تو بڑا فارم ان کا ریڈی ہو جائے گا تھنڈی کے بعد ابھی کام چالو ہے تو پورا پروسس اس ویڈیو میں معلومات کریں گے ان کے فارم کا ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چینل پر جاتے ہیں تو ان کی ٹکٹ جو ہے کمپلیٹ ہو چکی ہے اور کیا خرچہ آیا ہے وہ بھی بتائیں گے پہلے ہم لوگ ڈوکومنٹ کی بتا دیتے ہیں کیا کیا ڈوکومنٹ کی ضرورت پڑتی ہے اس میں آپ کا آدھار کارڈ ہے پین کارڈ بھی رہے گا تو بھی چلے گا آدھار کارڈ ہے تو بھی چلے گا اس کے علاوہ آپ کی کنفرم ٹکٹ ہونا چاہیے جو بندہ جا رہا ہے اس کی ٹکٹ چاہیے اس کے علاوہ ایک میڈیکل سائٹیفیکٹ ہوتا ہے وہ بھی جو پسوچ کس شیالہ سے بنوانا پڑتا ہے وہ بھی اس میں جروری لگتا ہے کیونکہ اس کے علاوہ جانور بک نہیں ہوتا ہے کئی کئی جگہ پہ تو ہو جاتا ہے کچھ اماؤنٹ دے کے ہو جاتا ہے پر کسی کسی جگہ پر نہیں لیتے ہیں تو وہ بھی جروری ہے کہ آپ کے جانور کے ساتھ کوئی بیماری سواست اس کا اچھا ہے برا ہے وہ بھی اس میں جرور سائٹیفیکٹ چاہیے اور آپ کے جانور کی اس میں ایک فیلپ آتا ہے فارم آتا ہے مطورہ جنگسن دیکھ سکتے ہیں آپ فارم آتا ہے جس میں ہم کو پورا بھر کے رہنا پڑتا ہے ان لوگوں کو اس کے علاوہ پھر اس میں ٹکٹ دینا پڑتا ہے پھر اپنا آدھار کار دینا پڑتا ہے وہ تب بوکنگ ہوتا ہے اور اس کی جو ریسیپ ہے ہم آپ کو شیئر کرتے ہیں اس میں سو جانور ہم لوگوں نے بٹھا دیئے ہیں مارک بھی لگا دیا ہے ڈاگ باکس پر اس طریقے کا باکس ہوتا ہے اور جو اماؤنٹ کی ریسیپٹ ہے وہ ٹکٹ بلٹی جو ہوتی ہے بکرو کی وہ بھی دکھا دیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح کی بلٹی ہوتی ہے جو آٹھ سو چھہتر روپے لگا ہے اور یہ مارک ہم لوگوں نے لگا دیا ہے باکس پر اور جانور بھی ہم نے الحمدللہ سیفلی بٹھا دیئے ہیں ٹرین میں خانہ پینہ اور ان کا جو ہے رکھ دیا ہے الحمدللہ اور دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ٹیپنگ لگا کے سارا کوئی فیسلیٹی کر دیا ہے اور یہ جانور الحمدللہ سیفلی پہنچ جائیں گے خوڑی سا کٹک اور سفر تھوڑا جیادہ لمبا ہے لگ بگ 18-19 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے پر ٹرین میں پروبلم نہیں ہوتی ہے آرام سے سیفلی جانور پہنچتے ہیں الحمدللہ سیفلی پہنچ جاتے ہیں اور جانوروں کے لئے ہم نے سیفلی جانور وغیرہ جو ہوتا ہے گنتی مالا بیلٹ وہ سپیسلی بھیجا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ ٹرین میں بیتر کا ایک آورویو لائسٹ آورویو دے دیتے ہیں آپ لوگوں کو باکرے کا ایک بار اور ممنٹ سے دیکھ لیتے ہیں کیونکہ اس کے بعد میں صرف اڈیسا ہمیں دیکھنے کے لیے ملے گا تو اڈیسا کا بھی ویڈیو ملے گا آپ کو آگے چل کے جانور اترنے کے بعد پورا ایک ویڈیو رہے گا اس کو بھی آپ دیکھیں گے تو اڈیسا کا بھی آپ دیکھیں گے تو ابھی جانور الحمدلللہ شیف پہنچ چکے ہیں اڈیسا کٹک ریلوے سٹیشن پر بکرا دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بوئر کا بکرا ہے ویڈیو تھوڑا صحیح بنایا تھا ماجد صاحب جیسا بھی تھوڑا اوورویو دینے کے لئے آپ لوگ کے لئے سوٹ کر رہے ہیں ہم لوگ تو ویڈیو آپ لاز تک ضرور دیکھنا کیونکہ اس میں آپ کو کافی انجوائی ملنے والا ہے یہ ہمارا سپیسلی ویڈیو رہا ہے ٹرین کا اتکیس طریقے سے آپ دوسری جگہ لے کے جا سکتے ہیں اب ہم یہ فسلیٹی بند ہو گئی ہے کسی ترین میں جانوار جاتا ہے کسی میں نہیں جاتا ہے اس بات کا بھی آپ جانوار رکھیں تو ایک بار جانوار بک کرانے سے پہلے انکوائری جرور کر لیں کہ اس ترین میں جانوار ہے یا نہیں ہے وہ بھی جرور جال وں سب چالو کر دیا ہے تو بہت اچھا ہے بھئی ٹرین میں ایک دو جانوار چلا جائے بہت آرام سے پہنچ جاتا ہے تو یہ فیسلیٹی بہت اچھی ہے ٹرین کی تو اس میں جانوار سیفلی پہنچ جاتا ہے اور یہ جانوار تھوڑا بھوکے تھے کیونکہ سفر کافی جلدی پہنچ نہیں سکتے تو اس لئے ٹرین سے بہت اچھا رہتا ہے ایک دو جانوار کوئی لے کے جانا چاہتا ہے تو ٹرین سے لے جا سکتا ہے مونو بھائی سے کونٹیک آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا تو لائک کریں اور چینل کو سسکرائب کریں گھنٹی کا بٹن ضبائیں ملتے ہی نیسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے لا آف فرین